السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کینوہ میں پینسل سکیچ کا ایفیکٹ بنانا سکھاؤں گا ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام نے آنے والے دوستوں سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کینوہ کی پرو ٹپس اور ٹرکس آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے کینوہ.کم اوپن کر لیں اور یہاں پر اپنی مرضی کا کوئی بھی سائز رکھ لیں میں یہ سائز رکھ دیتا ہوں اور اسے میں نے کریٹر ڈیزائن پر کلک کر لیا جب آپ کے پاس اس کا انٹرفیس اوپن ہو جائے تو آپ نے وہ پکچر جس کو آپ پینسل سکیچ میں کنوٹ کرنا چاہتے ہیں اسے امپورٹ کر لینا ہے یہ پکچر ہے میں اسے پینسل سکیچ میں کنوٹ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے اگر آپ کے پاس پرو فیچر ہے کینوٹ کا پرو اکاؤنٹ ہے تو آپ یہی پر رہ کر اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرو اکاؤنڈ نہیں ہے کینوٹ کا تو آپ remove.vg کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اس پر آگریڈی ایک میں نے ویڈیو بنا رکھی اس کا لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پر پکچر آ جائے تو اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے یہ edit image پر کلک کیا اور background remover پر کلک کر دیا کوئی seconds لگیں گے اس کا background remove ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا یہ background remove ہو کے سامنے آ چکا ہے اب ہم اس کو convert کریں گے pencil sketch میں اس کی میں یہی پر ایک کوپی لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو clearly نظر آ جائے اب اس پکچر کو میں pencil sketch میں convert کرنے لگا ہوں سب سے پہلے edit image پر کلک کروں گا اور یہاں پر آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر trippy نام کا effect ہوگا اس پر CR پر کلک کر کے آپ نے trace پر کلے کرنا ہے جب trace پر کلک ہو جائے تو اس کے center میں اس کا customization option ہوتا ہے c control آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو amount ہے amount اس کو آپ نے کم کر لینا ہے دیکھیں میں نے amount اس کی کم کر لی اس کے بعد colorize colorize بھی آپ نے ختم کر دینا ہے کیونکہ ہم نے pencil sketch بنانا ہے تو without color ہوگا یہاں تک کر کے اس کے بعد اس کی جو brightness ہوگی رہا ہے اس کی ہم adjusting کر لیں گے جہاں پر zero point four three کر لیتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد اس کو apply کر دینا ہے apply کرنے کے بعد اس کی مزید editing کے لیے آپ نے دوبارہ اس پر کلک کرنا ہے edit image پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر adjust پر آ کے آپ نے اس کی ساری جو colorize ویڈیشن ہوگی رہا ہے brightness ہے آپ اس کو یہاں پر control کر پائیں گے یہ blurness ہے blurness آپ دیکھ لیں جہاں پر آپ کو اپنی picture زیادہ perfect نظر آتی ہے آپ نے وہاں پر جا کے اس کو adjust کر لینا ہے clarity میں اس کو بڑھا دیتے ہیں highlights یہ بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہمارا جو pencil sketch تھا وہ تیار ہو کے آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ before تھا اور یہ after دیکھ لیں آپ کتنا پیارا اس کا result آیا ہے آپ اس طرح سے کسی بھی picture کو جو ہے نا pencil sketch effect دے سکتے ہیں کینوا میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں اس طرح کی informative ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ